موسیقی کبھی سوچا ہے کہ اللہ تمہارا دن بھر انتظار کرتا ہو اور جب تم اس کو پکارو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہو آپ کی دعائیں وہ سب کر سکتی ہیں جو آپ کا مقدر نہیں کر سکتا جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا ہی دیتا ہے جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں موجزے سبر کرو یقین رکھو مایوس دل کے لئے موجزے نہیں ہوتے کوئی انسان دکھ اٹھائے بغیر سکھ کی قدر کیسے کر سکتا ہے جب خدا ساتھ ہے تو مایوسی کس بات کی جب دعا مانگنی کی توفیق ہوگی تو قبولیت بھی اسی کے ساتھ ہوگی زندگی سبر سے شکر تک کا سفر ہے اور اگر دوستی رب سے ہو جائے تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا ہو سکتا ہے جس چیز کے لئے تم روتے ہو وہ بس تم سے ایک دعا دور ہو وہ ساتھ سمندروں کا خالق محبت صرف ایک آنسو سے کرتا ہے زندگی جن زخموں سے بڑی پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں موجود ہے سبر سے رحمت کا انتظار کریں جو چیز آپ کے لئے ہے آپ کے لئے ہی ہے سبر کامیابی کا دوسرا نام ہے جب دل کسی کو پانے کی زید کر بیٹھتا ہے تب اللہ امتحان دے کر آزماتا ہے من پسند چیز سے ہی تو آزمائش کی شروعات ہوتی ہے پریشانیاں ہیں لیکن مطمئن ہوں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے جن کو اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے وہ وقت اور حالات سے شکایتیں نہیں کرتے جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا سبر سے رحمت کا انتظار کریں کیونکہ جو چیز آپ کے لئے ہے وہ صرف آپ کے لئے ہی ہے جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو یقین کرو وہ نہ بھروسہ توڑے گا اور نہ تمہیں کبھی ٹوٹنے دے گا جب اللہ کن فرمائے گا سب ٹھیک ہو جائے گا وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے یقین رکھیں سبر رکھیں وقت بھی بتلے گا خوشیاں بھی نصیب بھی وقت کے پیدا کرنے والے کے لئے وقت نکالیں وہ آپ کا وقت بدل دے گا ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں نا ہمیشہ راستوں کی تلاش میں رہتے ہیں لیکن اگر ہم راستے بنانے والے کی تلاش میں لگ جائیں تو سبھی راستے خود ہی مل جائیں گے سبھی دروازے خود ہی کھل جائیں گے یقین رکھیں جو آپ کا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا ہمارا اللہ تو بہت رحیم ہے وہ نیکیاں دیکھ کر تھوڑی دیتا ہے وہ تو نیت دیکھتا ہے وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کا نام تک نہیں لیتے تو سوچیں جو اس کے لادلے ہوں گے انہیں کتنا نوازتا ہوگا اس کو راضی کریں اس سے دوستی کریں اس کے لادلے بنیں کیونکہ بس ایک وہی ہے جو ہم جیسے گنہگاروں کے بھی لاد اٹھاتا ہے وہ ہماری محبت کی قدر جانتا بھی ہے اور قدر کھڑتا بھی ہے اس سے دل لگی میں کبھی بے وفائی نہیں ہوتی وہ جب راضی ہوتا ہے تو ہر چیز کو وسیلہ بنا دیتا ہے اور قدر اگر وقت کو چلانے والے کی کر لیں تو وقت آپ کی قدر کرنے لگ جائے گا محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے باز بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں اس کی محبت تو آبِ حیات ہے کیونکہ اس کی محبت کو کوئی زوال ہی نہیں مت ضائع کرو اپنے آنسو ان لوگوں کے لیے جن کو تمہارا خیال ہی نہیں لوگ تو ایسے دل توڑتے ہیں جیسے خدا جانتا ہمارا حال ہی نہیں شاید لوگ بھول بیٹھے ہیں خدا کی انصاف کو لیکن مقافتِ عمل سچ ہے کوئی مزاق تو نہیں اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر بہت کچھ نبھا جاتے ہیں اللہ ہر دعا بہت غور سے سنتا ہے کچھ پہ جلدی کن فرما دیتا ہے اور کچھ اپنے پاس بہت سنبھال کے رکھتا ہے محبت کرو تو اس خدا سے کرو جس کے پاس بے وفا جیسے الفاظ ہی نہیں مت ہو اداس اتنا کسی کے لیے کسی کے لیے جان بھی دے دوگے تو لوگ کہیں گے اس کی عمر ہی اتنی تھی اور ایک اللہ ہی تو ہے جو ہر حال میں وفا کرتا ہے نبھاتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا ایک دوسرے کو پھول دینے کی عمر میں لوگ ایک دوسرے کو ڈپریشن دے رہے ہیں کس کس کو راضی کرو گے بس ایک رب کو راضی کر لو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے وہ سلجانے پہ بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے یہ سارا جہان ہم پھر سے دیکھیں گے چہکتا منظر ہر طرف گونجے گی پھر سے آزان جب غلطی کا احساس ہو جائے تو معافی مانگ لیا کرو ہر بار زندگی شب برات تک پہنچنے کا موقع نہیں دیتی جب عبادت بوجھ نہ لگے تو سمجھ جو خدا سے عشق ہو گیا ہے تمہیں بتا ہے تمہارا رب تمہارے اتنے قریب ہے تم پھر بھی رونے کو کندھر مڑتے پھرتے ہو ایک آنسو گیرہ تو ہنس پرہ میں میری کوشش تھی دوسرا نہ گرے اللہ آپ کا اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو اپنی ذات سے بھی کوئی امید نہ رہے جب تک خود پر نہ گزرے احساس اور جذبات مزاک لگتے ہیں تماشا یہ بھی ہے کہ تماشائی سب اپنے ہیں کتنا بہترین احساس ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے انسان جب صبر کرنا سیکھ لیتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اسے توڑ نہیں سکتی کیا پتہ رب کو تمہارا صبر اتنا پسند آ جائے کہ وہ تمہاری ہر دعا پر کن فرما دے رات کی تنہائی اور اللہ سے باتیں دل کو سکون میسر ہو جاتا ہے کوشش کریں کہ کوئی آپ کی وجہ سے اللہ کے آگے نہ روئے صبر کریں اور پھر صبر کے موجزے دیکھیں وقت تجربے دے کر معصومیت چھین لیتا ہے آج کل خود سے باتیں کرتے کرتے میں خود ہی کا دوست بن گیا ہوں جو ذات یہاں تک لائی ہے کچھ آگے بھی اس نے سوچا ہوگا تاک راتوں کی دعائیں مقدر جیت جاتی ہیں فجر کا سجدہ تھا چند آسو تھے دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی محبت تو اللہ کی صفت ہے محبت کرنے والا شخص بد کردار نہیں ہوتا دوستو مایوس مت ہوں کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے صبر رکھو انہیں تمہاری قدر وقت بتائے گا جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے اور مجھے یقین ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو ہاتھ کی لکیروں پر نہیں لکیر بنانے والے رب پر بھروسہ رکھیں زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بھی مانگے ملے گا ضرور ملے گا جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لڑز جاتی ہے ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے اپنے فیصلوں کو اللہ پہ چھوڑ دو مایوسی تمہیں چھوڑ دے گی بس تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا ہے ہر سوال کا جواب ملنے لگتا ہے یہ لوگوں کو ہسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں جب اللہ نے کچھ تمہارے دل میں ڈالا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا دعا کی طاقت وہ کبھی بھی کم نہ سمجھیں تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے جو عرش تک کو ہیلا سکتی ہے دعا وہ طاقت رکھتی ہے کہ جو آپ کے نصیب میں نہیں اسے بھی آپ کا کر سکتی ہے اور اگر آپ کو لگے کہ کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی تو پھر بھی دعا کرنی چاہیے کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں تقدیر لکھنے والا نہیں اور دعا تو تقدیر کو اس وقت بھی بدل سکتی ہے جب وہ فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکا ہوتا ہے اس لئے دوستو دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں اللہ کے فیصلے ہی ہمارے حق میں بہتر ہوتے ہیں اللہ سے دور جانے سے دل تھک جاتے ہیں ہاں یہ بات سچ ہے کچھ تکلیفوں پر خاموش رہنا آسان نہیں ہوتا مگر اللہ جانتا ہے آپ کو کس شدت سے انتظار ہے وہ دلوں کے حال تک سے واقف ہے بس سبر کرو سبر کیے رکھو انسان برا تب بنتا ہے جب اس کی اچھائی کا بہت سے لوگ ناجائز فائدہ اٹھا چکے ہوں کچھ لوگوں کا سبر ان کی خاموشی ہوتی ہے زندگی میں بہت خوش رہو گے اگر دوسروں سے امید کم اور خود پر بھروسہ زیادہ رکھو گے یاد رکھنا اللہ سے ہمارا قریب ترین رشتہ دعا کا ہے یہی دعا ہی وسیلہ ہے ہمیں اللہ سے ملانے کا اللہ کہیں نہ کہیں سے مدد بھیج ہی دیتا ہے وہ ہمیں دکھ میں پریشان نہیں دیکھ سکتا ہر چیز نصیب سے نہیں ملتی کچھ چیزیں دعوں سے ملتی ہیں اور مشکلیں اس لئے بھی آیا کرتی ہیں کہ ہم صبر کرنا سکھیں اور جانتے ہو دعا کیا ہے اپنی ہر پریشانی اللہ کے حوالے کر کے خود بے فکر ہو جانا سبر وقت مانگتا ہے اور وقت سبر مانگتا ہے لوگ صرف مشورے دیتے ہیں ساتھ تو صرف اللہ دیتا ہے دنیا کو ایک موجزے کی ضرورت ہے اور اللہ ہی اس کا واحد مالک ہے یقین مانو صرف اللہ ہی ہے جو ہر وقت ساتھ ہوتا ہے اللہ ہمیں کبھی ایسی مشکل میں نہیں ڈالتا راستہ ضرور ہوتا دعا کریں وہ راستہ آپ کو نظر آ جائے نصیب اور مقدر صبر سے ملتا ہے خاص دوست ہی ہوتے ہیں جو ہماری آواز سن کر ہماری خوشی اور غم کا انتازہ لگا لیتے ہیں آپ کا اچھا ہونا کوئی مطلب نہیں رکھتا لیکن لوگ اپنے حساب سے ہی چلتے ہیں دل سے دعا کرو تو اللہ کیسے نہیں رکھے گا تمہارا دل وہ تو خالق ہے وہ چاہے تو کہانی بدل بھی سکتا ہے الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کے لئے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے اور یاد رکھنا کسی کا دل اتنا نہ دکھانا کہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے لے کر رو پرے کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے یہ لوگوں کو ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں خاموشی سے برا کوئی جواب نہیں ہوتا لیکن خاموشی سے برا کوئی عذاب بھی نہیں ہوتا چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے ناراض انہی سے ہوا جاتا ہے جن پر بہت مان ہوتا ہے صبر رکھو جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی ایک دن دھوکہ ہی کھائے گا جو میرے برے وقت میں میرے ساتھ ہیں وعدہ ان سے کہ میرا اچھا وقت صرف ان کے لئے ہوگا جو دعا سے بھی نہیں مل رہا تو سمجھ جو اللہ نے اس سے بہتر آپ کو آتا کرنا ہے اللہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں رب وہاں سے دروازہ کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا آج کل دل تور کر لوگ خدا کی مرضی بتاتے ہیں سبر کا سلیقہ نہیں مجھے یارب میرا دل اپنی رضا میں راضی کر دے وقت تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ انسان خطا کا پتلا ہے لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کرے لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے فجر پھر کر الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ آپ کی بات بہت غور سے سن رہا ہو جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا مجھے یقین ہے ایک دن وہ رب میری ساری دعائیں سن لے گا میں اکثر سوچتا ہوں کہ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر خواہش ختم ہو جاتی ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس وہ ہی ہو جو خدا چاہتا ہے مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھا تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گا وہ جواب دے گا اور کہے گا اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگے بس اتنا یقین رکھیں ہم جو کھو دیتے ہیں قدرت اس سے کہیں بہتر ہمارے لئے پہلے سے ہی چن کر رکھتی ہے میں نے کوشش وں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے لیکن میں نے دعاوں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے لوگ خوش نہیں ہوتے میں نے ان کو آزمایا ہے چاہت لوٹا کر کے وقت کو ضائع کر کے سارے حق آدھا کر کے ان کی ہر خواہش کو زندگی بنا کر کے درد میں مسئبت میں حوصلے دے کر کے میں نے ان کو آزمایا ہے لوگ خوش نہیں ہوتے اگر کوئی اکیلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلہ اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی اوقات جان لی ہے غم بلانے کو ایک سجدہ ہی بہت ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجود کی میں ہو جو کسی کے جانے کے بعد ہو اسے پشتاوا کہتے ہیں اللہ سے مایوس نہیں ہوں میں بس کن کے انتظار میں ہوں دیر ہو سکتی ہیں وہاں اندھیر نہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھو کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سی نائنصاف کر جاتے ہیں مشکل حالات میں اگر حمد ہار کر مایوس ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر سبر کر دعا مانگ ہوگے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے گا سمیٹ لے گا پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بدل جائیں گے کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا مشکل جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ آپ سبھی راستے بند ہو چکے ہیں جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب اللہ تمہیں سنبھال لیتا ہے کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد سبر دے دیتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اور پھر سے اسی دنیا کے روبرو لا کر کھرا کر دیتا ہے اللہ تمہاری ہتیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاوں سے پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو تو پھر تم امید مت ہار نہ خوصلہ نہ ٹوٹنے دینا جس نے اللہ کے رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں نظر میں ممکن ہی نہیں تھی آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اخت تام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو اللہ ناممکن حالات اس لئے پیدا کرتا ہے تا کہ تم اپنی دعاوں سے انہیں ممکن بنا سکو وہ تمہیں غران سے پہلے اس لئے گراتا ہے تا کہ تم اڑنا سیکھ سکو اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لئے لاتا ہے تا کہ تم روشنی کو تلاش کر سکو اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی اگر اللہ نے تمہاری اس ہتیلی کو خالی ہی رکھنا ہوتا تو تمہیں کبھی بھی ان ہاتھوں کو جور کر دعا مانگنا نہ سکھاتا بس یقین رکھو اللہ پہ وہ تمہیں ویران کوئن سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے بتاؤ پھر ہے کوئی جو اس کے علاوہ تیری سنتا ہے بس پھر یقین رکھو اللہ پہ وہ تمہ ویران کوئن سے نکال کے ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تم مانگنا چھوڑ دو بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تم اس کے فیصلوں پر شکوا نہ کرو مقدر تب بدلتا ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر شکوا نہیں کرتے اور جب تم اس کے فیصلوں پر آمین کہہ دیتے ہو پھر وہ بھی تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے اور اس کی مسئلیتوں سے انکار نہیں کرتے تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو اور بہتر لے کر بہترین سے نوازے گا وہ جو ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے اس نے آزمائش میں ڈالتے ہوئے کچھ تو سوچا ہوگا اور صبر کرنے والوں کو اللہ بہت خاص رکھتا ہے صبر کر لو یہ سوچ کر کہ جو ہو رہا ہے اسی میں اللہ کی مسئلیت اور تمہاری بہتری ہے دیکھنا بہت جلد تمہارے لئے آتا کے دروازے کھلیں گے کیونکہ اللہ بے خبر نہیں تم سے اس کا تو تمہارے دل میں بسے رہے تم مانگو تو صحیح وہ تو تمہیں نوازنے کے لئے تیار ہے پریشان کیوں ہوتے ہو جب تمہارے پاس اللہ ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے تیرا میرا سب کا مالک کن کا مالک ہے موجزوں کا بادشاہ ہے کبھی زندگی میں اگر کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو تو سب اللہ پہ چھوڑ دینا چاہئے کیونکہ اس کے پاس ہر چیز کا کوئی نہ کوئی راستہ ضرور ہوتا ہے حالات جیسے کیوں نہ ہو اللہ اس کے لئے دعا کا وسیلہ توبہ کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا سلہ ہو تمہارا انام ہو تمہارے صبر کا توفہ ہو منالو اس کو وہ تو تمہاری رہا دیکھ رہا ہے غم پریشان کیوں ہوتے ہو روتے کیوں ہو لوگوں کے سامنے جب تمہیں اور سب کو دینے والا تمہارے ساتھ ہے تو پھر لوگوں کے آگے جھولی کیوں پھیلاتے ہو مانگو اس سے وہ دے گا یہی اس کا کام ہے تمہارا کام صرف دعا کرنا ہے دینا اس کا کام ہے کیونکہ اس کا کام آتا کرنا ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار ہے کائنات کی ساری رکاوٹیں ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ کن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل میں سمٹ جائے ہو سکتا ہے کہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنے اختتام سمجھ رہے اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ کر مستقل عزیت سے بچا رہا ہو ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا سلہ ہو ہو سکتا ہے کہ یہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ حکن فرمائے اور تمہارا بکھرا ہوا وجود ایک پل سجدہ کسی چیز کے لئے اللہ سے دل سے دعا کی ہو اور پھر وہ تمہارا سبر آزمائے اور تم جب مایوسی کو چھونے ہی لگو کہ اللہ تمہیں اس چیز سے نواز دے سوچو کتنا خوبصورت لمعہ ہوگا مایوس مت ہو بس اپنے ارادوں میں مضبوط رہو دیکھنا جل تمہارے لئے اللہ کی مدد آئے گی اللہ دل کی باتیں بین کہے سنتا ہے کیونکہ وہ دل میں رہتا ہے آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطیں الگ ہوتے ہیں اکثر زمین والوں کے دھتکارے ہوئے آسمان والے کے لٹلے ہوتے ہیں اللہ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو تمہیں دینے کے لئے دنیا کے پاس نہیں اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پہ ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی ترپتے ہوئے دل کا سکون پنسکے تم یہ ذہن میں رکھو کہ اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے اللہ کے پاس دنیا بدلنے کے لئے تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہے دواؤں کے ذریعے دوستو آتا کے ذریعے مختلف ہو سکتے مگر اللہ دعائیں کبھی رات نہیں کرتا اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاہ تمہاری نظر میں ممکن گئی ہیں جب تم اپنی نید قربان کر کے روتی ہوئی آنکھوں سے تحجد پڑتے ہو تو تمہارے خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تبیریں کن میں بدل جاتی ہیں تحجد میں بہنے والا تمہارا ہر آنسو اللہ سے تمہاری دعائیں پہ کن کہنے کی سفارش کرتا ہے تمہاری دعائیں تو ابھی دل میں ہی ہوتی ہیں تب ہی وہ کن کے مرحلوں میں پہنچ جاتی ہیں تمہارے دل میں مسلسل ایک ہی خیال کا آنا اللہ کی جانب سے اشارہ ہے کہ موجزے اب بھی تمہاری ایک دعا پر ہو سکتے ہیں اور تمہاری مسلسل دعائیں ان دروازوں کو بھی کھول دیتی ہیں جن کا کھلنا تمہیں ناممگل لگتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے اس کے لئے تمہارا مقدر مور نا کیا مشکل ہے جس نے مشرق اور مغرب مور رکھے ہیں ان قریب اللہ کی مدد ناممکن ذریوں سے تم تک آئے گی پریشان کیوں ہوتے ہو اللہ نے تمہارے لئے بہت کچھ سوچ رکھا ہے اللہ جانتا ہے تم کب سے جھولی پھیلائے اسے منا رہے ہو جب اللہ تمہیں درد سے راحت کی رہا پر لاتا ہے تو پھر کانٹو کا وستر بھی غلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے وہ تمہارے آنسوں کا حساب رکھتا ہے تمہارے صبر کا امتیان لیتا ہے اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور تم کامیاب ہو جاتے ہو کیونکہ جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے موجزے فرما دیتا ہے اللہ کی بار کے اس پار نہیں جا سکتی اللہ تو اسے سات آسمانوں کے پار بھی سن لیتا ہے اللہ تمہاری دعاوں کو قبولیت کے ایسے موجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہر آنسو کا حق عدا ہو جائے گا یاد رکھنا فاصلہ تمہارا اللہ سے ہے اللہ کا تم سے نہیں ہے تو پھر اٹھاؤ ہاتھ پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جو مانگ سکتے ہو بات سنو اتنا پریشان کیوں ہو یقین رکھو اس ذات پر جس نے پیدا کیا تمہیں اور جس نے تمہیں ستر موہوں سے بھی زیادہ محبت کی صبر کرو اور خوش رہو کیونکہ جس چیز دے گا دیکھنا اس آزمائش کے بعد تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی دیکھنا اس دعا کے بعد تمہارے لئے قبولت کی خوش خبری ہوگی تم اپنے اس ٹوٹے ہوئے دل پر غم نہ کرو کیونکہ جس نے اسے بنایا ہے وہ اس دل کو مور بھی سکتا ہے اور پھر سے جور بھی زندگی بدل سکتی ہیں تم دیکھنا اللہ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں رد ہو گئی لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں اللہ کے ایک کن کے سامنے بیکار پل میں سمٹ جائے ہو سکتا ہے کہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر دو ہو سکتا ہے اگلے ہی پل اللہ تمہاری چاہت کو ہی تمہارا مقدر بنانے پر راضی ہو جائے اور ہو سکتا ہے جسے تم اپنے اختتام سمجھ رہے ہو اللہ اسی کو تمہاری لئے نیا آغاز بنا دے جن دعاوں کو تم ناممکن سمجھ کے بھلا چکے ہوتے ہو اللہ انہی دعاوں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے ہو سکتا ہے یہ دیری اصل میں ناممکن سے ممکن تک پہنچنے کا مختصر سا فاصلہ ہو ہو سکتا ہے اللہ بار بار تمہاری بکار کو سننا چاہ رہا ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہیں عارضی تکلیف دے کر مستقل عزیت سے بچا رہا ہو ہو سکتا ہے تمہاری من پسند چیز ہی اس امتحان کے بعد تمہارا سلہ ہو 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 سکتا ہے کہ یہ انتظار محلت ہو تاکہ تم اسے راضی کر لو ہو ہو سکتا ہے اللہ تمہاری حفاظت کے لئے دیری کا راہ ہو ہو سکتا ہے یہ تمہارے درد کا آخر سجدہ ہو اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی دعا کرنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں یقین رکھو وہ ضرور کن فرمائے گا یاد رکھنا یہ جو دیر ہو رہی ہے یہ دیر کبھی بھی اللہ کی طرف سے انکار نہیں ہے ہو سکتا ہے تمہاری زندگی میں ہونے وارا کوئی موجزہ دوست تمہاری دعا کا منتظر ہو اور تمہاری ایک دعا تمہارا نصیب بدل دے اور جو نصیب سے بھی نہ مل سکا دیکھنا اللہ وہ بھی تمہیں حطا دیکھنا اللہ جلد ہی مدد بھیجے گا اور پلک جھبکتے ہی ہو جائیں گے قبولیت کے موجزے دیکھنا اللہ جلد ہی کہ دے گا کن اور ایک پل میں سمٹ جائے گا تمہارا ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا وجود کیونکہ اللہ کے بس میں سب کچھ ہے وہ لمحوں میں بدل دے جو اس کا کام ہے یعنی عطا جب امید یقین بن جائے تب شروع ہوتے ہیں موجزے تم بس قبولیت کا یقین رکھو کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں یہ سوچنا تمہارا کام نہیں تم دیکھنا اللہ بہت جلد تم تک ہر کھوئی ہوئی چیز واپس لے آئے گا جیسے وہ اندھے کوئیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکال کر حضرت یعقوب علیہ السلام تک لے آیا تھا اللہ تمہاری ان روتی ہوئی آنکھوں کو ایسے تھنڈا کر دے گا جیسے اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کو تھنڈا کر دیا تھا تمہارا کام تو صرف دعا کرنا ہے چاہے زندگی تمہیں بے ترتیب کر کے رکھ دے لیکن یقین رکھو کہ اللہ تمہیں دعاؤں کو ترتیب دینے کا خنر سکھا دے گا دیکھنا اللہ جلد ہی ایسے وسیلے بنائے گا کہ تم حیران رہ جاؤگے اللہ خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے تھوڑی نہ تمہیں اپنے در بلاتا ہے قسمت بے شک اللہ کے ہاتھ میں لیکن دعا کا حق اس نے ہمیں دیا ہے اور حقین رکھیں کوئی دعا زائے نہیں جاتی ہر دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے جس پہ وہ بہترین وقت پہ قبولیت کا کن فرماتا ہے بس اس اظہار کے لیے کہ اللہ تیرا بندہ بہت کمزور ہے اور تیرے ایک کن کا مہتاج ہے اور جب اللہ تمہیں درد سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے تو پھر کانٹوں کا بستر بھی غلاب جیسا محسوس ہونے لگتا ہے وہ تمہارے آنسوں کا حساب رکھتا ہے تمہارے صبر کا امتحان لیتا ہے اور تمہارے صبر پر وہ کن کی ایسی راہ کھول دیتا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا اور کے جو یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لئے وسیلے بنا دیتا ہے اور قبولیت کے موجزے فرما دیتا ہے وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو مور سکتا ہے موجزوں کی رہا تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے اور جو تم سے دور کیا کیا ہے آزمائش کے بعد اللہ اسے بہتر بنا کر تمہیں واپس عطا کر دے گا تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ جاتا ہے اللہ اگر تمہاری بکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے بکارتے رہو پھر اللہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لئے تم اسے بکار رہے ہو اللہ دیری انہی کے لئے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے جو امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر ان کے دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا اللہ تک پہنچنے کا سفر وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی تمہیں سنبھال لیتا ہے کبھی سوچا ہے کہ تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے جب تم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد سبر دے دیتا ہے تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اللہ تک پہلے پہنچ اللہ تمہاری ہتیلی کو تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا ممکن ہے جو مقدر سے نہیں ملا اس کا ملنا تمہاری دعاوں سے لکھا ہو ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اس آزمائش کے بعد وہی تمہارا سلح ہو اور جس کی رضا پہ اللہ راضی ہو جائے اسے نہ تو تم ٹال سکتے ہو اور نہ ہی میں ممکن ہے اللہ نے تمہارے لیے یہ سارا جہاں سنبھال رکھا ہو تو پھر تم امید مت ہار نہ حوصلہ نہ ٹوٹنے دینا جس نے اللہ کے رضا پہ آمین کہا اللہ پھر اس کی رضا میں راضی ہو گیا اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفاعت تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں تھی آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اخت تام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے وہ تمہیں اوران سے پہلے اس لئے گراتا ہے تا کہ تم اڑنا سیکھ سکو اللہ تمہیں اندھیروں میں اس لئے لاتا ہے تا کہ تم روشنی کو تلاش کر سکو جب کوئی معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جاتے ہیں منزل ملے نہ ملے یہ تو مقدر کی بات ہے ہم کوشش بھی نہ کریں یہ تو غلط بات ہے اور مجھے یقین ہے ایک دن اللہ تعالیٰ کو میرا صبر اتنا پسند آئے گا کہ وہ میری ہر دعا قبول کرے گا بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے دوستو ہاتھ کی لکیروں پر نہیں جب ہم ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں تقدیر سے لڑنے کی بجائے تقدیر بنانے والے سے دوستی کر لی جائے تو بھی مانگے ملے گا ضرور ملے گا جب کیا تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے ہو سکتا ہے جو اللہ نے تم سے لیا ہے اسے ہی بہتر بنا کے تمہیں واپس دے دیا جائے یہ بھی ممکن ہے کہ جو لیا گیا ہے اسے بہتر تمہیں عطا کر دیا جائے اپنے فیصلوں کو اللہ جواب ملنے لگتا ہے یہ لوگوں کو ہسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں تو رو پڑتے ہیں کبھی رات کی تنہائی میں دل بنانے والے سے دل کی باتیں کر کے دیکھو رب وہاں سے دروازے کھولتا ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں ہوتا یہ جو فجر کے وقت خاموشی اور سکون ہوتا ہے یہ دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتا ہم ہی بس دیر سے سمجھتے ہیں ورنہ اللہ تو ہمیشہ ہر چیز وقت پہ دیتا ہے فجر کا سجدہ با کی تمام سجدوں سے زیادہ پر سکون ہوتا ہے جو دعا سے بھی نہیں مل رہا ہو تو سمجھ جو اللہ نے اس سے بہتر آپ کو عطا کر نا ہے اللہ سارے زخم ایسے بھر دے گا جیسے یہ کبھی تھے ہی نہیں آج کل دل تور کر لوگ خدا کی مرضی بتاتے ہیں سبر رکھو جس نے دھوکہ دیا ہے وہ بھی ایک دن دھوکہ ہی کھائے گا تحجد میں بہے جانے والے آنسو اللہ کو راضی کر لیتے ہیں لوگ چاہتے ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترا جائے مگر ان سے کوئی امید نہ رکھی جائے غلطیاں بے شک کریں لیکن کسی کے ساتھ غلط نہ کریں فجر پڑھ کر الگ ہی سکون محسوس ہوتا ہے جیسے اللہ آپ کے بات بہت غور سے سن رہا ہو دوستو وقتی تکلیف مجھے بھی ہوتی ہے اور آپ کو بھی مگر یقین رکھیں آج آپ کے ساتھ جو کچھ برا ہو رہا ہے کل اللہ اسی برائی میں اچھائی کا راستہ نکال دے گا سبر کا سلیقہ نہیں مجھے یارب میرا دل اپنی رضا میں رازی کر دے اور جانتے ہو سکون کیا ہے اپنے رب سے اکیلے میں بیٹھ کر گفتگو کرنا مجھے نماز کا آخری سجدہ بہت پسند ہے یوں لگتا ہے کہ اب جو اٹھا تو کائنات کا خالق سامنے ہوگا کچھ دل میں ہوگا تو خود کہوں گا وہ جواب دے گا جس نے بن مانگے عطا کیا وہ مانگنے پر بھلا کیوں مایوس کرے گا اگر کوئی اکیلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلہ اسی لیے ہے کہ اس نے دنیا کی عقاد جان لی ہے اور پھر ایک وقت آتا ہے جب دل سے ہر اسے کہیں بہتر ہماری لیے پہلے سے ہی چن کر رکھتی ہے میں نے کوششوں کو نصیب کے آگے ہارتے دیکھا ہے لیکن میں نے دعاوں کو نصیب بدلتے دیکھا ہے قدر تو وہ ہوتی ہے جو موجودگی میں ہو جو کسی کے جانے کے بعد ہو اس پشتا وہ کہتے ہیں کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سنا انصاف کر جاتے ہیں اللہ سے مایوس نہ ہوں بس کن کی انتظار میں رہنا چاہیے دیر ہو سکتی ہے وہاں اندھیر نہیں اور اللہ پر بھروسہ رکھو کام بنانے اللہ تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دے گا لیکن مشکل حالات میں اگر اللہ کی حکمت پر یقین رکھ کر سبر کرو گے دعا مانگ ہوگے تو وہ رحمان اپنی رحمت سے تمہیں تھام لے سمیٹ لے گا پھر جلد ہی تمہارے سارے شکوے اور پریشانیاں شکر میں بل جائیں گے کیونکہ جب وہ تھام لیتا ہے تو کوئی گراہ نہیں سکتا اور جب وہ سمیٹ لیتا ہے تو کوئی بکھیر نہیں سکتا دوستو مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو مشکل ہو یا آسانی رات ہو یا دن کبھی بھی کسی بھی حال میں اکیلا نہیں چھوڑتا روٹتا ہے تو بہت جلدی مان بھی جاتا ہے کبھی رسوہ نہیں کرتا ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اللہ سے دوست کے بعد پھر نہیں گرتے ہونٹوں پہ ہر وقت مذکرات رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں رب نے یہ بھی ٹال دے گا بس ذرا صبر کرے پتہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی کبھی کبھر ہمارا دل صرف اس لیے ٹوٹتا ہے تاکہ اللہ سے جڑ سکے انسان بھی کتنا عجیب ہے جب دل بھر جاتا ہے تو سب باتیں جمع کرنا شروع کر دیتا ہے جس کو وجہ بنا کر وہ دوسرے کو چھوڑ سکے اور خود کو تسلی دے سکے جب کسی سے آپ کا کچھ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو آپ کس سے ٹھیک کرواتے ہو جو توڑتا ہے یا جس نے اس کو بنایا ایسے ہی جب آپ کا دل کوئی توڑتا ہے تو اس کے پاس کیوں جاتے ہو جس نے توڑا ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتا دل ٹوٹا ہی نہیں تھا اور پھر جب اللہ سے جھوڑ جاؤ گے تو دل کبھی ٹوٹے گا ہی نہیں جب رابطے اللہ سے رہنے لگے نا تو پھر لوگوں کا ڈر نہیں رہتا اللہ مجھے مایوس نہیں ہونا آتا تیری رحمت سے مجھے تیرے اس کن کا ہی تو سہارا ہے اور میں نے سجدے میں جا کے وہ پایا جو میں کھو چکا تھا اللہ سے رشتہ جڑ لو سب ٹوٹے رشتے جڑ جائیں گے کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ صرف خاموش ہوں اور اللہ سب ٹھیک کر دے اور سب کچھ سامنے لے آئے آنسو وہ خاموش دعائیں میں کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی تو کچھ سوچا ہوگا اور ہاں ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز خوشی دے جو آپ کے لئے اچھی ہو کچھ ایسا کھونے پر جو آپ کے لئے خوشی کی وجہ ہو خدا سے یہ گمان مت کیا کرو کہ خدا نے اچھا نہیں کیا تو نے ایک وقت وہ بھی آتا ہے دعا تو بہت دور کی بات ہے انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دینے سے لوگ بدل جاتے ہیں سبر کریں اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کب اور کن وقتوں سے گزرے ہیں یقین کریں وقت نہیں چھوڑے گا آپ اب اچھا وقت آئے گا اور اب اتنا کریم ہے اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے موڑ لیتے ہو اور اپنے خدا سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو وہ جو کرتا ہے اس میں بہتری ہوتی ہے ہاں بہتری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وات آنا کرے اپنی طرف سے پوری کوشش کرو کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو دل کرتا ہے کیونکہ انجانے میں ہم اپنی ذات کے ساتھ بہت سے نائنصاف کر جاتے ہیں اگر کوئی اکیلہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اکیلہ اس لیے ہے کہ اس نے دنیا کی عوقات جان لی ہے اللہ سے مایوس نہیں ہوں میں بس کن کے انتظار میں ہوں دیر ہو سکتی ہے وہاں اندھر نہیں اور اللہ پر بروسر رکھو کام بنانے کے لیے اللہ بالکل کافی ہے مجھے اکیلے پنسے نہیں جھوٹے رشتوں سے ٹڑڑ لگتا ہے اللہ سے دوستی ہو جائے نا تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے مشکل وقت میں ہمیشہ دعا کریں کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہاں سے اللہ کی رحمت شروع ہو جاتی ہے انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے جو مشکل ہو یا آسان رات ہو یا دن کبھی بھی کہیں بھی کسی ہمیشہ ساتھ رہتا ہے ہمیشہ ساتھ دیتا ہے اور اللہ سے دوستی کے بعد پھر ایک وقت آتا ہے جب آپ کو تنہائی سے ڈر نہیں لگتا اکیلہ رہنا برا نہیں لگتا آنکھوں میں لوگوں کی وجہ سے آنسو نہیں گرتے ہونٹوں پہ ہر وقت مسکراہت رہتی ہے ہم سے کوئی بات کرے نہ کرے دل مطمئن رہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے سارے دروازے بند ہیں پھر بھی بند دروازے کی طرف دور پرے تھے اور خدا نے ایک ایک کر سارے دروازے کھول دیئے کبھی اگر لگے کہ تمہارے لئے بھی دروازے بند ہیں تو یاد رکھو کہ تمہارا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک ہی خدا ہے وہ جو رات کو دن میں بدل سکتا ہے وہ نصیب بدلنے پر بھی قادر ہے اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو نہ ہونے سے ہونے کو پیدا کر دیتا ہے جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو بھی شک میں نہیں پڑتے بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے دوستو اپنے آپ کو ماضی کا قیدی مت بنو وہ زندگی کا سبق تھا کوئی عمر بھر کی سزا نہیں پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی محدود ہونے میں ہی سکون ہے پہلے بھی تو کتنی مشکلیں ٹالی ہیں نال نے یہ بھی ٹال دے گا بس سرازہ سبر کرے میں نے کہا تھک چکا ہوں جواب آیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہم کسی عمر میں بھی ہوں اپنی ماں کے لئے ہمیشہ بچے ہی رہتے ہیں کیونکہ ماں کی محبت کبھی بدلتی نہیں ویسے ہی اللہ سے بھی کچھ مانگتے ہوئے ہم یہی جذبات رکھتے ہیں اور پتہ ہے اللہ کو یہ جذبات بے حد پسند بھی ہیں جیسے ماں سے ہم کچھ زد کر کے مانگتے اور ہمیں یقین ہوتا کہ ہماری بات مان لی جائے گی کیونکہ ماں اپنی کچھ مانگیں اور وہ نہ دے پتہ ہے جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی بھی نہیں چلتی کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لئے ٹوٹتا ہے تا کہ اللہ سے چڑھ سکے زندگی میں کبھی اس انسان کو مت کھونا جو غصہ کر کے پھر خود تمہارے پاس آجائے زندگی میں مایوس ہونے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ اللہ تمہارا درد جانتا ہے اور اس درد کی دوا بھی اللہ تمہاری نیت بھی جانتا ہے اور تمہاری طاقت بھی اور اللہ ہی ہے جس نے مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ کیا ہے جس نے مشکل میں صبر پر بہترین بتلا رکھا ہے کتنا اچھا لگتا ہے جب آپ صرف خاموش ہوں اور اللہ سب ٹھیک کر دے اور سب کچھ سامنے لے آئے میں نے ادھوری تماناؤں کا حل صرف فجر کے سجدے میں پایا مد سوچو زندگی کے بارے میں اتنا کیونکہ جس نے زندگی دی ہے اس نے بھی اٹھ کر اللہ سے مانگو تو سہی دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے ضرورت سے زیادہ وقت اور عزت دینے سے لوگ بدل جاتے ہیں کبھی کبھی تقدیر کسی کی دعا کے انتظار میں ہوتی ہے کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے رہے یقین کریں وقت بدل جائے گا تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے وہ ستر واؤں سے زیادہ چاہنے والا مشکل میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا آپ کبھی اچھا وقت آئے گا اور اب اتنا کریم ہے اگر تم سے تمہاری محبت چھین بھی لیتا ہے تو اپنی محبت میں تمہیں اتنا قریب کر لیتا ہے کہ تم دنیا کی محبت سے مہم موڑ لیتے ہو اور اپنے خدا سے محبت کرنے میں لگ جاتے ہو وہ جو کرتا ہے اس میں بہتر ہی ہوتی ہے شکر ہے رب کا اس نے دھوکہ کھانے والوں میں رکھا دھوکہ دینے والوں میں نہیں صبر رکھیں جس نے تمہیں کھویا ہے وہ ایک دن پشتائے گا ضرور اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروس کے ساتھ مانگو کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے پھر یہ کیسے ممکن ہے تم مانگو اور وہ آتا نہ کرے اللہ کسی کو جلدی جب اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو بھی شک میں نہیں پڑتے پھر بس اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں اللہ آپ کو اس وقت بھی ساتھ دیتا ہے جب آپ کو پرنزاز سے بھی کوئی امید نہیں رہتی پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم بھی کھلا ہے اور جب وہ رب کن فرما دیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے یہ دنیا مقافات عمل ہے آج کسی کی راہ میں تم پتھر رکھو گے تو آنے والا وقت تمہاری راہ میں پہار بن جائے گا دعائیں رد نہیں ہوتی بس بہترین وقت پر قبول ہوتی ہیں جو تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفت کو کر راہ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنائی دیتا ہے وہ اپنے بندے کو ترپتا ہوا کبھی نہیں چھوڑتا اللہ کبھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بد نہیں کرتا ہر شخص خوش رہنے کے لئے پریشان ماں سے ہم کچھ زد کر کے مانگتے اور ہمیں یقین ہوتا کہ ہماری بات مان لی جائے کیونکہ ماں اپنی اولاد کو ترپتا کبھی نہیں دیکھ سکتی تو سوچو ہمارا اللہ دوسر ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہم سے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایسا کیسے ممکن ہے کہ ہم کچھ مانگیں اور وہ نہ دے پتہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو پھر کسی کی نہیں چلتی کبھی کبھار ہمارا دل صرف اس لئے ٹوٹتا ہے تا کہ وہ اللہ سے چھوٹ سکے ہزاروں غم سہنے کے بعد تہہ جد کا ایک سجدہ نصیب میں لکھا جاتا ہے اور اس اجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے جس کو وہ آن کی نت لوگوں میں سے چون لیتا ہے جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے رش کہتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کے ایک پکار سننے کے لیے وہ سارا جہاں خاموش کروا دیتا ہے جس کے دیدار کے لیے وہ آسمانوں کو سیاہی سے بھر دیتا ہے اور چاروں طرف اندھیرہ کر دیتا ہے تا کہ اس بندے کے آنسو کوئی اور نہ دیکھ سکے خاموش رہا کرو اللہ سے بہتر آپ کے دل کا بوجھ کوئی بھی حلقہ نے دیتی اگر انسان میں ساد نبھانے کی گن نہ ہو تو کم از کم اتنی ہمت ضرور ہونی چاہیے کہ ساتھ چلنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنی بزدلی کو تسلیم کرے اور اسے واپس اسی مقام پر چھوڑ کر جہاں سے اس کی آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ کر سفر کا آغاز کیا تھا جب تک انسان ٹوٹتا نہیں ہے رب سے جڑتا نہیں ہے خالی ہاتھوں میں اپنے کرشیاں لے کر جب بندہ اس کے آگے پاش پاش ہو کر پیش ہوتا ہے تو وہ سمیٹ لیتا ہے دوبارہ بنا دیتا ہے اور بے شک وہ بہترین مصور ہے اگلے جہاں میں ملیں گے یہ بات بچا لیکن اس جہاں میں نہ ملنے کا دکھ یاد رہے گا تم سے بچھرا ہوں تو رویا ہوں وغیر نہ کل تک رونے والوں کو بھی فنکار کہا کرتا تھا زندگی جواب کو تنہائی اور تنہ رہنے کے گر سکھا رہی ہو تو سیکھ لینے چاہیے اپنے مسائب دکھ تکالیف کہنے سے کوئی فائدہ نہیں کسی بھی خاص و عام سے توقع بیکار ہے کسی نے آپ کا ٹھیک تو نہیں لیا ہو نہ پھر تنہائی راز آنے لگتی ہے کیونکہ پردے ہٹ چکے ہوتے ہیں پھر توقعات کا خالی کشکول خاموشی سے اپنے ہی بھنم کی خاطر رکھ دینا چاہیے رب کی ہی ذات ہوتی ہے جو ہر حال میں جو اپنے بندے کا ہاتھ ہر حال میں تھام لیتی ہے گرنے سے بچا لیتی ہے اور اس پہ یقین کامل ہی کلب سکون کا باعث بن جاتا ہے یہ کہنا بہت آسان ہے کہ جو میں نے آپ کو معاف کیا خوش رہو لیکن حقیقتا کسی کی تلخ باتوں کو بھولانا بہت مشکل کام ہے آپ نہ بھی یاد کرنا چاہیں تب بھی باتیں یاد رہتی ہیں جن میں آپ کی ذات کی تظلیل کی گئی ہو وہ لفظ نہیں بولتے جنہوں نے آپ کی ہے کسی کو آسمان سے زمین پر پٹکنے کے لئے لیکن سہنے والے کو صدیاں لگ جاتی ہیں خود کو جوڑ جوڑ کر دوبارہ اسی مقام پر لانے کے لئے جہاں وہ پہلے تھا اور پھر ہر تکلیف کا آخری حل سجدہ ہی ہوتا ہے یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا کے غم بھی مستقل نہیں ہے صبر و تحمل کا دامن تھام کر چلیں جو انسان آپ کے ساتھ جیسا چل رہا ہے چل لیں دیں کسی کو مت پرکھیں ورنہ دکھ آپ کو ہوگا بس اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں صبر کریں یقین رکھیں سب ٹھیک ہو جائے گا اپنے لئے اتنا اچھا سوچیں اور کریں بروز محشر شرمندگی نہ اٹھانی پرے جب روز محشر اللہ کے سامنے ہوں علمیہ تو یہ ہے کہ لوگ حقیقی عذیتیں دے کر مسنوئی معافیہ مانگ لیتے ہیں اور پھر آزمائش تو منپسند چیز سے ہی شروع ہوتی ہے لوگ ہمیں بے سمجھ گہرے کنوے میں پھینک آتے ہیں اور رحمان رب ہمیں بادشاہ بنا دیتا ہے اس کی حکمتیں اس کی محبتیں اس کی پلاننگ کے سامنے اکلیں دنگ رہ جاتی ہیں لوگ چاہ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے وہ کرتے ہیں ہمارا برا اور ہو جاتا ہے ہمارا وہ بھلا جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کھرا کر دے تو اس پر کام یقین رکھو کیونکہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں یا تو تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا بعض دعائیں اتنی شیدت سے مانگی جاتی ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہ قبول ہوئیں تو سانسیں اکھر جائیں گی مگر جب روشنی کے سفر پر زندگی جلتی ہے تبدیل اللہ کے فیصلے پر آہستہ آہستہ ثابت ہوتا چلا جاتا ہے وجہ کرتا ہے اچھا کرتا ہم ہی گمرہ ہوتے ہیں جو اللہ کی چھپی مسئلیات نہیں سمجھ پاتے جب آپ پر کوئی مشکل آتی ہے تو پتہ ہے آپ کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سے بات کرنے کی اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں کتنی تقریف میں اللہ سے بات کر لینا اس کے سامنے رو لینا آپ کے دل میں سکون اتار دے گا اسے کہیں کہ اللہ میرے لئے آسانی کر دے دعا کریں اسے کہیں کہ میں آپ سے دور نہیں ہونا چاہتا بس آپ کا ساتھ ہونا ہی میرے لئے کافی ہے زندگی کبھی بھی ہمیں بادشاہ نہیں ہونے دیتی سب کچھ دے کر بھی ہمیں فقیر ہی رکھتی ہے کسی نہ کسی چیز سے محروم اور کسی نہ کسی کے لئے درستہ ہوا چھوڑ دیتی ہے یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے اور اللہ کے فیصلے ہمارے فیصلوں سے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین ہوتے ہیں کہیں خوف ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور کہیں اتمنان ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے رات سے رات نہیں ہوتی ہے ہفتوں ہفتوں اب ملاقات نہیں ہوتی ہے ہفتوں ہفتوں بس کبھی صبح بخیر اور کبھی شام بخیر ورنہ اب بات نہیں ہوتی ہے ہفتوں ہفتوں جیسا سلوک تم مخلوق خدا کے ساتھ کروگے ویسا ہی سلوک اللہ تمہارے ساتھ کہ ہم بچھر گئے ہیں مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم عمر بھر نہیں ملیں گئے کہنے لگا اپنی خواہشات کا ذکر کرو تھکے ہوئے ٹوٹے ہوئے وجود نے بس خانہ کعبہ کہا جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئے تو سمجھو اللہ تم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے تو بس پھر اس پر بھروسہ رکھو اور اس کے کن کے انتظار کرو یہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا یہ وقت بھی گزر جائے گا اللہ کی پکر بڑی سخت ہے ہمیشہ اللہ سے ڈڑھتے رہنا کبھی بھی کسی کی غربت بیبسی اور بیماری کا مزاق مت رانا اللہ کی پکر بڑی سخت ہے یاد رکھنا بادشاہ کو فقیر اور تندرست کو بیمار ہونے میں دیر نہیں لگتی زندگی کبھی کبھی اتنے مشکل مقام پر آ جاتی ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں بچا لیکن میرا اللہ ایسے ایسے خوبصورت راستے نکال کر اپنے اکیلے ہو کتنی تکلیف سہ رہیو درد کی شدت کیا ہے اس لئے اگر رونا ہی ہے تو اللہ پاک کے سامنے رو لیا کرو دنیا کا کیا ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ درد میں ہیں ان کو بس تماشا دیکھنا ہے آپ کی بے وزی کا اپنی تکلیف اور درد کو صرف انے قدردان بچا سرات مستقیم عطا فرما رزق میں برکت عطا فرما زندگی کے تمام مراحل میں کامیاب فرما ٹوٹے دلوں کو پھر سے جوڑ دے ان میں اپنی محبت عطا فرما ہمیں نے ایک اور سیدھا راستہ دکھا ہم سب کو شیطان کے شر سے محفوظ فرما